سو کافی اس طرح کے کیسز بھی آتے ہیں سپریب سال میں ان کو دیکھتا ہے جیسے میں ساتھ اور ایسے لوگ جو پاکستان سے بار جوب کرتے ہیں بلز کرتے ہیں اور اپنا جو بھی انکم ہے وہ ارن کرتے ہیں اور وہ انکم اور جو ہے وہ ارن مہینے پاکستان اپنے یا کس نے کسی استدار کو وائف کو بھائی کو والد کو یعنی کسی بھی ایسے ریلیٹر بیجیسے کو بھروسہ وہ پیسے بھیجتے رہتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کے لیے پیسہ رکھنا ایسی نہیں ہوتا اور زیادہ ہیلٹی میں لی پیسہ پاک اپنے ملک کی بھیجنا ہوتا ہے تاکہ وہ سیونگ ہو سکے اس پیسے کوئی یہاں پہ یوز کر کے آگے لائف پاکستان آکے یہاں رہنا آکے سٹارٹ کرنے اور یہاں کام کرنا بھی شروع کریں تو اس حوالے سے جاتے ہیں اب تو آئیے کہ یہ پھر کیسے جاتے ہیں سارے بینامی ٹرانزیشن کے حوالے سے فرض کریں ایک شخص پاکستان سے باہر کم آ رہا ہے وہ یہاں پہ پیسے بھیج دیا اپنے رسیداروں کو کھاندان والوں کو اور ان پیسوں سے یہاں پہ کوئی پروپرٹیز دی جاتی ہیں انسپنٹ کی جاتی ہیں تو وہ سارے ظاہر ہے وہ خود تو بندہ ہے یہاں ہوتا نہیں ہے تو اس کے بیان پہ جس کے بعد بھی پیسے ہوتے ہیں وہ ہی سب کر رہا ہوتا ہے تو ان موسٹ کیسے یہ ہوتا ہے کہ جب وہ شخص پاکستان واپس آتا ہے دوستوں سے بڑی پرولم فیرس یہ کرنی پڑتی ہے کہ اس کا جو بیسہ کھولی لائف لگا دی کائن نورمالی پندرہ بیس پچیس سال کار سا گزار کے جب لوگ واپس عمر کے اس حصے میں آجاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ now it's time to go back to پاکستان اور وہیں پہ جو اپنی بچی لائف ہے وہ کچھ سکون سے گزاری جائے تو یعنی پھر جب جہاں آ کے ان کو ایشیوز کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ پراپرٹی تو جہاں ان کے پیسوں سے لی گئی ہوتی ہے وہ ان کو پھر ہوتی تو کسی اور کے نام پر ہے وہ صرف اس کے real owner ہوتے ہیں جبکہ اس کا جو بینامی دار یا جس کے نام پر property ہوتی ہے وہ تو کوئی اور ہوتا ہے وہ اس کو enjoy کر رہا ہوتا ہے تو ایسی صورتوں میں پھر لوگوں کو کوٹ کا جو دروازہ نوک کرنا پڑتا ہے کہ ان کے وہ انصاف لینے کے لیے اب ایسے کیسے جب کوٹ پر آتے ہیں بینامی کے تو اس میں تین چیزیں بڑی Rol Play کرتی ہیں ایسے کیسے کو ڈیسائی کرنے میں موسیقی